اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوزت حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز خبر شامل کرتے ہیں اویلی کہوٹا آزاد کشمیر سے ہمارے بیوروچیف الخدمت نیوز سید ماجد گلانی نے رپورٹ دی ہے کہ کہوٹا اویلی میں چہدری محمد منظور کے بڑے بھائی چہدری محمد رفیق مرہوم کے احسال سواب کے لیے ان کے گھر میلاد ہاؤس میں رسم چہلم کی روحانی اور عرفانی محفل منقت کی گئی اس روحانی محفل میں زرہ بھر کے علماء کرام مشاہ خزام سنا خوان مصطفیٰ کے علاوہ انجمن تاجران وکلا اور صحافی حباب نے کثیر تعداد میں شرکت کی چہدری محمد رفیق مرہوم کے احسال سواب کے لیے قرآن خوانی اور ناکھوانی کی محفل منقت کی گئی اس تقریب کی نقابت مولانا کاری غلام مصطفیٰ نے کی تقریب کا آگاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تلاوت قرآن پاک کی سعادت حافظ محمد زمین نے حاصل کی زلہ حویلی کے مشہور و معروف سنا خوان مصطفیٰ بلال احمد فاروقی حافظ ایجاز احمد شاہین کاری وزیر محمد فیاض انجم منگرال کاری مخدوم حسین کاری غلام یاسین حافظ محمد ازحاق زہیر خرشید کے علاوہ مقامی سنا خوان مصطفیٰ نے اپنے اپنے مقصوص انداز میں حدیعہ عقیدت پیش کیا علماء کرام میں مولانا حافظ شوکت حسین رزوی خطیب مرکزی جامع مسجد شہدہ کوہٹا سید ماجد گلانی صدر جماعت اہل سنت زلہ حویلی حافظ مشتاق رسول چہدری محمد جمیل صدر انجمن تاجران چہدری محمد منیر ناز اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے چہدری محمد رفیق مرہوم کی اچانک وفات پر گہرے دکھ رنجو غم کا اظہار کیا خصوصی خطاب پیر سید محمد علی اظہر بخاری نے خطاب کرتے ہوئے موت اور حیات کے فلسفے کو مفصل انداز میں بیان کیا اور کہا کہ ہم کو اللہ کی عطاعت کرتے ہوئے اس کے حکامات کی پیروی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہمیں اپنے عامال کی اصلاح کرنا ہوگی اور اکوکل عباد کا خیال بھی رکھنا ہوگا چہدری محمد رفیق مرہوم کے اچانک وفات سے بہت دکھ پہنچا چہدری محمد رفیق مرہوم کی بلند درجات کے لیے خصوصی دعا تحصیل حویلی مفتی مولانا محمد صادق رزوی نے کی تقریب کے آخر میں چہدری محمد رفیق مرہوم کے چھوٹے بھائی چہدری محمد منظور نائب صدر نور مصطفیٰ نات کانسل صلاح حویلی نے دعایہ تقریب میں آنے والے اور بزریا ٹیلی فون تازیت کرنے والے تمام معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا ماجد گلانی بیورو چیف الخدمت نیوز حویلی موسیقی